السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمیں یہ معلوم ہے کہ پچھلے گیارہ دن آپ کے لیے انتہائی تکلیف دے تھے ہم نے ایسی خبریں دی جو ہم خود سے نہیں دینا چاہتے تھے حتیٰ کہ عید کے روز بھی ہم آپ کو مسلسل آگاہ کرتے رہے کہ دشمن کس طریقے سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس وقت جس خبر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اسرائیل بالآخر جنگ بندی پہ مجبور ہو گیا ہے اسرائیل کی جو سیکیورٹی کیبنٹ کمیٹی ہے اس نے متفقہ طور پہ اور بغیر کسی شرط کے یعنی غیر مشروط طور پہ جو غزہ کے اوپر حملے کر رہا تھا اس سلسلے میں باقاعدہ منظوری دیتے ہوئے فوری طور پہ جنگ بندی کے سلسلے میں اعلامیاں جاری کر دیا ہے یہ ایک لحاظ سے بہت بڑی پیشرفت ہے ایک جانب ٹکنالوجی تھی ایک جانب امریکہ کی اسسٹنٹ تھی اور ایک جانب دنیاوی طاقت تھی لیکن دوسری جانب ہماس والوں کے اگر بات کرے تو ان کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے اور اعلیٰ کی مدد کے شاید ٹکنالوجی بھی اس لیول کی نہیں تھی لیکن آج ایک بار پھر یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ حق غالب آکر رہتا ہے اور آج حق غالب آکر رہا ہے میں آپ کے سامنے صرف اور صرف ہماس کی سٹیٹمنٹ بتا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی جیت ہے یہ کتنی بڑی فتح ہے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے گھروں کو تباہ کر دیا میں وہ نمبر بتا سکتے ہوں وہ آپ کو کتنے گھر تباہ کیے گئے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے لیکن جو ہماس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ ظاہراً یوں لگ رہا ہے جیسے آپ یہ کہیں گے کہ وہاں لوگ زیادہ شہید ہوئے ہیں فلسطین کی جانب اور اسریائیلی کم مارے گئے ہیں لیکن فلسطین کے جو مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہمیں دشمن گھیرنا چاہتا تھا لیکن نئی ایکویشن بنی ہے اس ایکویشن کا مطلب کیا ہے برابری کی بنیاد کے اوپر اب جو اسرائیل کی سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا جو اعلامیاں جاری ہوا ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھے باقی تمام ڈیولپمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہا یہ گیا ہے کہ دو بجے سے اس کے اوپر عمل درامت کا آغاز اس بارے میں دونوں جانب سے اتفاق کر لیا گیا ہے اور ہماس نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے کہ ہم سیز فائر کے اوپر تیار ہیں اور جو مصر نے اس سلسلے میں انیشیٹیف لیا تھا دونوں اطراف نے اس انیشیٹیف کو قبول کر لیا ہے لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس سلسلے میں غیر مشروط طور پہ دونوں جانب سے بغیر کسی شرائط کے کیونکہ خبریں ایسی کچھ آ رہی تھی کہ اس سلسلے میں کچھ شرائط آئید کی جا سکتی ہیں لیکن اب میوچل اور انکنڈیشنل سیز فائر ہو گیا ہے اب جناب اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے امریکی دباؤ کام کر گیا ہے اس وقت یو این جنرل اسیمبلی انسیشن ہے پاکستان ترکی اور فلسطین کے جو وزراء ہیں وہ وہاں پہ بات کر چکے ہیں اور اب اس سلسلے میں جو حماس ہے ان کی سٹیٹمنٹ ویکٹریو ایکویشن کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی ایسورنس دی گئی ہے ہمیں کچھ ایسی گیرنٹیز دی گئی ہیں جس کے مطابق یروسلیم اور جو شیخ جرہ ہے اس کو لے کے جس کے بعد ہم سیز فائر کے اوپر تیار ہوئے ہیں میں اس وقت تک آپ کے سامنے نمبر رکھ دیتا ہوں پہ نمبر کے بعد اس جو سیکیورٹی کیابنٹ کمیٹی ہے اس کے اندر اسرائیل کی ریڈیفنس فورسز ہیں ان کی کامیابی کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہے کہ وہاں پہ جو ملٹری ایچیومنٹس ہیں ان کو سراہ گیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماس نے کیا کامیابیاں آپ تک حاصل کی ہیں میں پہلے نمبر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک مومنٹ تک کیا کچھ ہوا ہے دو سو بتیس فلسطینی شہید ہوئے ہیں جس میں پینسٹ بچے شامل ہیں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے لیکن بارہ اسرائیلی جن کو اسرائیل کی سرزمین کے اوپر مارا گیا ہے اور یہ بارہ کے بارہ لوگ اس بات کی گواہی ہیں کہ اسرائیل کی ٹکنالوجی کو ہماس نے شکست دی ہے ان کے آئرن ڈوم سسٹم کو شکست دی ہے اور ہماس نے اپنی میزائل اور راکٹ ٹکنالوجی اور اس چیز کو لے کے انہوں نے اس سلسلے میں اس چیز کو ناکام ثابت کیا ہے اس جنگ بندی کے فوری بات کیملا ہیریس وائس پریزنٹ امریکہ کی انہوں نے اردن کے بادشاہ عبداللہ سے رابطہ کیا اور بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماس نے ان چند دنوں کے اندر دنیا کے سامنے کیا ثابت پہلی بات یہ ثابت کی ہے کہ یہ گیارہ دن ان دو سو بتیس شہداء کے حوالے سے تو ہے ہی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے ہیں یہ گیارہ دن آپ یوں سمجھئے کہ عربوں کی موت کے دن تھے کس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر کے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اب فلسطین کا ایشو ڈیڈ ہو گیا ہے فلسطین کا ایشو ارلیونٹ ہو گیا ہے لیکن ہماس کے لوگوں نے اور فلسطین کے لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دیکھے اور اسرائیل کو پر مسلسل حملے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس وقت بھی وہی صورتحال ہے جو 1948 کے اندر تھی اور اسرائیل آج بھی قابض ہے اور کل بھی قابض رہے گا اور فلسطینی یہاں کے مالک ہیں یا کے حق دار ہیں اور پوری مسلم امہ اپنے یروشلم کو واپس لے کے رہے گی اب جناب میں آپ کو کچھ سیدھا سیدھا نکاد آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسرائیل نے جب چاہا حملہ کر دیا اسرائیل نے جب چاہا سیس فائر کے لیے ایسا نہیں ہوا مثال کے طور پر اسرائیل کے دو بڑے ائرپورٹس ہیں جن کے پر اٹیک کیا گیا ہے جو رامون ائرپورٹ کے اوپر بھی ٹارگٹ کر کے اس کو نشانہ بنایا گیا دونوں ائرپورٹس کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اس کے بعد جتنی انٹرنیشنل کمپنیز تھی انہوں نے یہاں پہ پروازے لانے اور یہاں سے اڑانے سے انکار کر دیا پھر گیس فیلڈ کو گیس انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا اور تمار کے اندر جو ہے انہوں نے جو ان کی گیس فیلڈرز کانٹینیوز حملے ہوئے یعنی یہ نہیں کہ صرف غزہ سے پریشر بڑھتا رہا اور اسرائیل یہ خود مانتا رہا کہ جو اردن سے یا لبنان سے حملے ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ جو فلسطین کے مجاہد ہیں ان کا ہاتھ ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان جنگ کے گیارہ دنوں کے دوران ہماس نے ڈرون ٹیکنالوجی بھی استعمال کی ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے گو کے جو نیتن یاہو ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس نے اس کا الزام ایران کے اوپر لگایا ہے کہ وہ ایران میڈ تھی میزائل استعمال کیے گئے ہیں اور یہ میزائل پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوکلی میڈ جو ہیں اس کو استعمال کیا ہے پھر راکٹ ٹیکنالوجی کے لے کے انہوں نے ایک بار پھر دنیا کو سرپرائز دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ یہ مت سمجھئے گا کہ ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں حملوں کا جواب بھی دینا جانتے ہیں تو یہ گیارہ دن مسلسل ساری رات ہزاروں کی تعداد میں راکٹ حملے وہ کرتے رہے ہیں اسرائیل کے اوپر آئرن ڈوم سسٹم جس کے اوپر اسرائیل کو بہت ناستہ اس کو ڈاس دیا اس کو ڈیسیو کیا اور اس کے علاوہ جو دیمونہ سٹی ہے جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی دیمونہ وہ ہے جہاں پہ ان کا جو جوہری رییکٹر ہے شمون پیریس کے نام کے اوپر وہاں پہ سارنز بجے اور سارنز بجنے کے ساتھ جب یہ خبر آئی کہ جوہری رییکٹر کو بھی ہماس نشانہ بنا سکتی ہے تو پھر انہوں نے سفید چھوٹ بولا کہ وہ غلطی کے ساتھ سارنز بجے تھے اور وہاں پیسہ کوئی حملہ نہیں ہوا میں آپ کے سامنے ایک اور ان کی ہماس کی جیت اور ہماس کی فتح بتانا چاہتا ہوں وہ انٹی ٹینک میزائلز ہیں ٹینک اڑائے بھی اور آج انٹی ٹینک میزائلز کے ذریعے ہم نے دیکھا گزشتہ روز کہ انہوں نے جو شیل کے فوجیوں کی بس ہے اس کو اڑایا اور اس کو اڑانے کے بعد جو شیل نے کہا کہ وہ خالی تھی وہ خالی تھی یا بھری ہوئی تھی ہماس نے جہاں چاہا جب چاہا جیسے چاہا حملہ کیا لیکن بالآخر انہوں نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے کے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ ہماس کی کھلی فتح کا دن ہے اور ہماس ایک نئی طریقے سے آپ غالب آکے رہے گا آج کل پرسوں مہینے دس سال جب بھی یہ وقت آئے گا اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ آپ غالب آکے رہے گا اس سلسلے میں ابھی بھی جتنے ڈیویلیمٹس ہوں گے ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے آپ نے اس نے اس سارے عرصے کے دوران آپ ہمارے سے جڑے رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کریں گے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ